ہاڑنا بھی ہاس کے دو بول بولوں میں کرے تھے تیرے کوئی بول کاس چلے نہیں اچھا دلاتے ہاں سے ابھی خوش کار دیتا ہے میں بھی خوش تے میرا کھدا بھی خوش تے چال چلیے ایسے بھٹو خاندان کے مطلق کہا جاتا ہے کہ بھٹو خاندان کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں ویسے ہی پاکستانی شعبز انڈسٹری میں بھی ایسا خاندان موجود ہے جن کی فیملی کے تمام افراد جوانی میں ہی وفات پا جاتے ہیں پاکستانی فلم ڈچ کی مزاق کی دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے کومیڈین اداکار منور ضریف صاحب منور ضریف کے خاندان میں تمام افراد جوانی میں ہی وفات پا گئے اس وقت اس خاندان کا وارث کون ہے منور ضریف کی نسل میں سے اب کون زندہ ہے اور کہاں ہے یہ بات اب زبان زدہ عام ہے کہ ضریف فیملی کی زندگیاں بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ اس خاندان کے زیادہ تر افراد جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے پاکستانی فلم ڈچ کا پہلا کومیڈین جس کا نام تھا محمد ضریف جو منور ضریف کے بڑے بھائی تھے ضریف کا اصل نام محمد صادق تھا اس خاندان کا تعلق گجناوالا سے تھا گجناوالا کا کمہار خاندان ضریف متعدد پاکستانی فلموں میں ٹائٹر رول بھی کر چکے تھے ابتدائی دور میں بننے والی فلموں میں بطور کومیڈین آتے رہے ضریف کی پہلی فلم دو کنارے جو انیس سو انچاس کو ریلیس ہوئی ضریف کا شہرت اور کامیابی فلم پاٹے خاندان سے ملی جو انیس سو پچپر میں ریلیس ہوئی اس فلم میں زبیدہ خانم ضریف کی ساتھی عدکارہ تھی انیس سو چھپن کے فلم ماہی منڈا میں ایک گیج جس نے بیپنا کامیابی سمیٹی جو ضریف پر فلم آیا گیا جو آج بھی کومیڈی سونگ کے طور پر سنا جاتا ہے رنہ والیا دے پکن پراتھے تچھڑیا دی آگنا بلے اس گیت نے بیپنا شہرت سمیٹی ضریف ایک بہترین کومیڈین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سریلے گلکار بھی تھے درجلو سوپر ہٹ فلموں میں بابمینی کردار ادا کیے تقریباً ساٹھ کے قریب فلموں میں کام کیا اپنے کیریر کے اروج پر اپنے کیریر کے اروج پر تیس اکتوبر انیس سو ساٹھ میں صرف چونتی سال کی عمر میں بوجہ ہارٹ اٹیک اس دنیا سے چلے گئی ضریف کے چلے جانے کے بعد بھائی کا خلاف پور کرنے کے لیے منور ضریف میدار میں اترے اپنے بھائی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگایا اور انڈسٹری میں قدم رکھ دیا منور ضریف کی یہ خوش قسمت ہی تھی کہ اسے اپنے بھائی ضریف سے بھی زیادہ شہرت اور کامیابی ملی منور ضریف کے دو چھوٹے بھائی بھی تھے جن کے نام ہیں مجید ضریف اور رشید ضریف ان دونوں نے بھی فلم انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن یہ دونوں کامیاب نہ ہو سکے منور ضریف باکمال فنکار تھے اپنی بے ساختہ اداکاری کی وجہ سے بہت جلد فلمی دنیا میں اپنا مقام بنا لیا دیکھتے ہی دیکھتے اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بھی بن گئے اپنے پندرہ سالہ فلمی کیریر میں منور ضریف نے تین سو اکیس فلموں میں کام کیا یعنی اوستن ہر سال ان کی اکیس فلمیں ریلیس ہوتی تھی منور ضریف کی پہلی سوپر ہٹ فلم ہاتھ جوڑی جو چار دسمبر 1964 کو ریلیس ہوئی اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اپنی ہر فلم میں جھوکتوں اور بے ساختہ فکروں سے لبریز اداکاری کی وجہ سے پنجابی فلموں کے سب سے بڑے مزاہیہ اداکار کے طور پر تسلیم کیے جانے لگے رفتہ رفتہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھ کر فلمیں لکھی جانے لگی بنار سی تھک جیرابلیٹ رنگیلہ اور منور ضریف نوکر ووٹی دا خوشیاں شدہ پسٹل چکرباز میرا نام پاتے خان حکم دا غلام نمک حرام بندے دا پتر اور آجدہ ماہیوان منور ضریف کی آخری فلم لہودے رشتے جو انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی منور ضریف نے رنگیلہ کے ساتھ بھی متعدد فلموں میں کام کیا ان دونوں اداکاروں کے بے ساختہ فکرے اور جھگتے فلم بینوں کے ذہنوں میں آج بھی محفوظ ہیں منور ضریف نے انیس سو کتر میں فلم عشق دیوانہ میں پہلی مرتبہ خصوصی نگار ایوارد حاصل کیا اس کے بعد انہیں فلم بہاروں پھول برساؤ اور زینت میں بہترین مزہیہ داکار کے طور پر نگار ایوارد دیئے گئے کامیابیوں کا سلسلہ جاری تھا اپنے کیریر کے عروج پر تھے کہ ایک بار پھر ویسا ہوا جیسا اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی ضریف کے ساتھ ہوا تھا 29 اپریل 1916 کو جب منور ضریف صرف 36 برس کی عمر کے تھے کہ اچانک دل کا دورہ پڑھنے سے موت واقع ہو گئی اور یوں ضریف فیملی کا ایک اور بہت بڑا داکار جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا لاہور بی بی پاک دامنا قبرستان میں سپردخا کر دیا گیا پھر اس خاندان کے تیسرے شخص نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا وہ شخص تھا منور ضریف کا اکلوتا بیٹا فیصل منور ضریف فیصل منور ضریف نے اپنے والد کی وفات کے سترہ سالوں بعد فلم انڈسٹری میں قدم رکھا فیصل کی پہلی فلم کا رام تھا پتر منور ضریف تھا جو 1993 میں ریلیز ہوئی اس فلم میں اس دور کی نمبر ون فلم ایکٹرس ریما اس کے مدے مقابل ہی رون تھی مگر بدقسمتی سے یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی پھر دوسری فلم 1995 میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا پتر جرے بلیڈ تھا اور تیسری فلم کھوٹے سکھے لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں فلمیں نکام رہی مجبوراً فیصل نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہا اور پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہو گئے ایک غیر ملکی لڑکی سے شادی کی اور وہاں سیٹل ہو گئے وہیں پر کاروبار کرنے لگے پھر اچانک اگست 2019 کو ایک خبر مصول ہوئی جسے سن کر ہر کوئی حیران ہو گیا بلکہ اس خبر نے ضریف اور منور ضریف کے غم کو ایک بار پھر تازہ کر دیا خبر یہ تھی کہ منور ضریف کا اکلوتا بیٹا فیصل منور ضریف بھی جوانی میں ہی بوجہ ہارٹ اٹیک اپنے باپ اور تایا کی طرح جوانی میں ہی ڈیتھ ہو گئی اس خبر سے ہر کوئی پریشان ہونے کے ساست حیران بھی ہوا کہ ایسا کیوں ہے ضریف خاندان کی عمریں بہت کم کیوں ہیں اس خاندان میں ہر کوئی جوانی میں ہی کیوں فوت ہو جاتا ہے خیر 20 اگست 2019 کو فیصل منور ضریف کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لیا گیا اور یہاں نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا گیا موت کے وقت فیصل منور ضریف کی عمر صرف 42 سال تھی اور فیصل منور ضریف کے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ نورت افریقہ کے ملک مراکو میں رہتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک منور ضریف کے پوتوں کو سہد و تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے وہ جہاں بھی رہیں خوش و عباد رہیں اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس خاندان کے مردوں کی عمریں اتنی کم کیوں ہیں یا جسٹ اتفاق ہیں یا حقیقت میں ضریف خاندان کے مردوں کی عمریں اتنی ہی ہوتی ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینلن سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو پریس کرنا مت پھولئے گا اگر اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی موسیقی موسیقی